ایک بار پھر افسوسناک ٹرین حادثے کا ذکر کریں گے ایک اور ٹرین کا علمناک حادثہ گھوٹکی کے مقام پر دو ٹرینوں کا ریتی سٹیشن کے قریب حادثہ ریلوی کا بستیدہ نظام سیکڑوں جانے نکل گیا انڈیا کی ریلوی جو ہے آج بھی دنیا میں ان کی ریسورسز کے حوالے سے ان کا جول ان دا کراؤن حاجبی ہے اور وہ ان کی دیکھیں کہ ان کی جو ٹورس ٹرینیں ہیں وہ مہاراجہ ٹرین ہیں وہ پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں پھر وہ بلٹ ٹرینز بنا رہے ہیں سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا ان کے ہاں آج بھی ٹرانسپرٹیشن ہو رہی ہے وہ یہ ریلوی تھی ہم بھی ملی تھی انہیں بھی ملی تھی پاکستان کے گھوٹکی میں سر سید ایکسپرس ملت ایکسپرس سے ٹکرا گئی اس حادثے میں اب تک پچاس سے زیادہ جانے چلی گئی ہیں وہیں قریب سو سے زیادہ لوگ گھمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں پاکستان میں ٹرینز اور ٹریکس کی حالت خستا ہو چکی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی دھرکٹنا ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے بھارتیے ریل کی بہت تعریف کی ہے جبکہ پاکستانی ریلوے اور سرکار کو جم کر کوسا ہے دراصل پاکستان میں ایک دوسرے پر روستانہ کی طرح بلیم گیم جاری ہے اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اس ریل حادثے پر اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکیو سو مچ ایک بار پھر افسوسناک ٹرین حادثے کا ذکر کریں گے ایک اور ٹرین کا علمناک حادثہ گھوٹکی کے مقام پر دو ٹرینوں کا ریتی اسٹیشن کی قریب حادثہ کراچی سے سرگودہ جوانے والی ملت ایکسپریس کی تیرہ بوگیاں پٹری سے اتر گئی لہور سے کراچی آنے والی سرسید ایکسپریس کی پٹری پر پڑی ان بوگیوں سے ٹکرا گئی خوفناک تصادی یہ اہلناک حادثہ ہے اور ہمیں ایک دو دن بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور پھر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ایمپورٹن سوال اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگایا جا رہا ہے رسپانسیبیلٹی پچھلے تین سال بھی حادثے ہوتے رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب بھر حادثے کے بعد آکے کوئی نئی کہانی سنا دیتے تھے اب یہ سلسلہ رکنا ہے پی ٹی آئی سے کچھ کنٹرول ہو پائے گا یہ ہماری بڑی پرانی روش ہے کہ ہم اس وقت ہی شور میں چاہتے ہیں جب بڑا حادثہ ہوتا ہے کوئی ٹیری ڈیزم کا بڑا واقعہ جاتا ہم ایک دم لوڈ آڈ ریخ ہزتا ہے جہاز کا کوئی واقعہ جاتا ایک دم پی اے یاد آجاتی ہے ریلوے کا پی اسی وقت خیال آتا ہے جب کوئی کوئی حادثہ ہوتا ہے آج اکاون لوگ مر گئے ہیں سو زخمی ہیں اور بڑی دکھی دستان ہیں انڈیا کی ریلوے جو ہے آج بھی دنیا میں ان کی رسورس کے حوالے سے ان کا جول ان دا کراؤن آج بھی ہے اور وہ ان کی دیکھیں کہ ان کی جو ٹورس ٹرینیں ہیں وہ مہاراجہ ٹرین ہیں وہ پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ بھی تھی لکشری ٹرین پھر وہ بلٹ ٹرینز بنا رہے ہیں سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا چائنا کے بعد جو ہے نا ان کے ہال آج بھی ٹرانسپرٹیشن ہو رہی ہے وہ یہ ریلوے تھی ہم بھی ملی تھی انہیں بھی ملی تھی تو یہ ہے this is the story of پاکستان کہ ہم نے جو بنی بنائی چیزوں کا یہ ستیناس کیا ہے یہاں کی ایسی ریلوے تھی کہ اس کے بعد یہاں سے ایفریقہ سارے انڈین پاکستان اس وقت تو نہیں تھا جو سب کانٹینٹ کے لوگ میں جا کے کینیا میں جو انڈینز کی ساری کمیونٹیز ہیں وہ ریلوے کی وجہ سے ہیں ریلوے بچھانے گئے تھے کتنی زبردست انڈیا میں بچائی گئی تھی اور آج یہ ضرور میں کہوں گا کہ اب یہ اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی وہی پرانی سٹوری یار خدا کے لیے بند کہتے ہیں کہ جناب یہ نون لیگ کی وجہ سے ہو گیا ہے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ بلکل بھائی وہ تو چلے گی اس لیے نکالے گئے آپ لائے گئے ہیں سال بعد چھے مہینے تک تو ٹھیک تھا تین سال بعد یہ کہنا کہ جناب یہ پرانوں کا قصور تھا خدا کے لیے یہ بند کہتے ہیں عمران خاند صاحب کو چاہیے اپنے وزیروں کو تعلی بجانے کی وجہ سے شیٹ آف تین سال کی سپردارین نے یا ہمیں نظر آئے کہ آپ نے کیا ہے کمال تو ایک آدھی غلطی ہوتی لائپس ہو گیا تو ہم کہیں ہمیں نظر آ رہا ہو نا کہ آپ نے کمال کر دیا ہے آج کی حالت یہ تھی وہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ کامن لوگ مر گئے ہیں اس کی تفصیل ہے تفصیل کیا تھی کہ جو سپردارین صاحب وہ کہہ رہے ہی میں نے متعدد خاطر لکھے کہ یہ چلنے کی مقابل نہیں ہے چالیس سال پرانے ٹریک ہیں یہ کسی وقت بھی انگامہ یہ اس کا حادثہ ہو جائے گا اور وہ ہو گیا تو مطلب چل سکتے تھے سپیٹ کے ساتھ پتہ یہ چلا ہمارے ٹریکس میں ساٹھ ستر سے زیادہ کی کپیسٹی نہیں ہے ترہیں گے تو ٹرینیں اُلٹ جائیں گے آپ کی یہاں پہ آج تک کسی نے کوشش کی ہے مجھے جاہا تھے دوہزار جہاں تیرہ میں چائنہ میں گئے تھے وزیراعظم یہ نواز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ یہ پتہ ہے خاج آسف صاحب بجلی کے میک میں دیکھتے تھے میں آپ کو برادر پکچر دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قوم کس اپسلیٹ سسٹم یہ اپسلیٹ ہیں یہ فارق ہیں جن لوگوں کو آپ نے ملک میں ہم نے سمجھا ہے کہ یہ آئیں گے لیڈ کریں گے اور کوئی نئی چیزیں کریں گے تبدیل ہے یہ جو آپ کا سارا سسٹم ہے اس کا برکی سسٹم بجلی کی بجلی کی تاریں آپ کے فارٹی پرسینٹ آپ کے لازز ہو رہے ہیں لائن لازز کیونکہ بجلی کی تاریں پرانی ہو چکی ہیں اور جو ان میں سے گزرتی ہے جتنی بھی وہ اس میں ویسٹیج ہو رہا ہے اور اس کے لئے سسٹم بدلنے کے لئے اس وقت بھی سوچا گیا اس کو بھی سکرائب کر دیا گیا ریلوے کا سوچا گیا جناب اس کا کچھ کرنا ہے ریلوے کے ساتھ کیا تشدد کیا گیا ذرا زید ہے تشدد اور جس کا نتیجہ لوگ بھوکت رہے ہیں پہ رو رہے ہیں گھروں میں بیٹھ ہوئے آج بھی قومی اسمبلی میں بھی میں ان کی ان کی امران مگرانہ نے بڑی ایک اچھی خاصی انہوں نے کمپریہنسے وای ریپورٹ بنے گا یہ قومی اسمبلی میں وہاں پہ کیا کچھ ہو جو رہے تھے سارے ڈرامیں ان کے مگرمچ کے آنسو افس مگرمچ کے آنسو ایک اچھی خاصی انہوں نے کمپریہنسے وای ریپورٹ بنے گا